فلمورا 12 اور فلمورا 13 ان دونوں ویڈیو ایڈنگ سوفٹیئر میں سے کون سا بیس رہے گا آپ لوگوں کے لیے اگر بیسک یا میڈیوم لیول کی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو تو دونوں سوفٹیئر یہ آپ لوگ کے لیے زیادہ یوسفل رہیں گے اگر آپ لوگ ایزی اور فاسٹ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو اور اپنا ٹائم کو سیپ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گا فلمورا 13 وہ مکھیوں کہہ رہا ہوں اس کے فیچر سن کر لیے آپ لوگ کہہ دو گے کہ یہ واقعی یار یہ ہماری ویڈیو ایڈنگ کو ایزی بھی کر دے گا فاسٹ بھی اور ہمارا ٹائم بھی سیف کر لے گا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ای آئی کے بارے بھی کیونکہ آج کل وہی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے اس لیے ای آئی کے فیچر تو اس کے اندر بڑھ بڑھ کر رہا ہے تو یہ آپ لوگ کا ایک پرسنل ایسسٹنٹ ہے جو کہ آپ لوگ کی ویڈیو ایڈنگ کے اندر آپ لوگ کی ہیلپ کرے گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو ایڈنگ کے اندر کوئی بھی مسکلات آ رہی ہیں یا کوئی بھی آپ لوگ کو پر سال سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو سمیپلی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرو بوکس اپن ہو جائے گا اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ لوگوں کا پروبلم آ رہی ہے لائک اگر آپ لوگ اپنی آڈیو میں سے سائلنس پار کو ریموو کرنا چاہتے تو اس کے اوپر یہاں پر اس کو تھوڑا سا پرومٹ یہاں پر ایڈ کر کے آپ لوگوں کو یہ آنسر کر دے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو نیچے ایک فیچر بھی پروائی کر دے گا جس کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے ایک نیو وینڈو اپنے ہو جائے گی اور اس پر کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی 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 ریٹنگ کو کسٹمائز کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد سٹارٹ والے آپشن کو پر کلک کر دینا آپ لوگ کی ویڈیو میں سے سائلنس پار کو ریمووو کر دے گا جتنے بھی فیچر کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا ان سبی کا کمپلیٹ ٹیٹوریل آپ لوگ کو نیچے ڈسکرپشن میں لینک مل جائے گا آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر کے ان سب کے اوپر کمپلیٹ کمپلیٹ ٹیٹوریل کے اوپر میں نے ویڈیوز کے اندر بتایا تو وہ آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو یہ والا فیچر آپ لوگ نے پریمیر پروبین بھی دیکھا ہوگا اور بھی کافی زیادہ ویڈیو ریٹنگ سوفیئرز کے اندر بھی دیکھا ہوگا جو کہ ہیں ای آئی ٹیکسٹ بیسٹ ایڈیٹنگ اگر میں ای آئی کو پائلٹ کی ہلپ نہیں لینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں خود ہی اپنی ویڈیو کو کو کٹ کروں اور وہ بھی کافی فاس تریقے سے تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ای آئی ٹیکسٹ بیسٹ ایڈیٹنگ کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگ ان اپنی لینگویج کو سیلیک کر لینا اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی ویڈیو کو ٹیکسٹ کی فارم کی اندر لے آئے گا اگر آپ لوگ اپنی سکریپٹ میں سے جو بھی پارٹ کو ریموف کرنا چاہتے ہو سمپلی اس پارٹ کو سلیک کرو بیک سپیس یا ڈیلیٹ بٹن کے اپر کلک کرو تو وہ پارٹ آپ لوگ کی ٹائم لین میں سے ریموف ہو جائے گا اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں کافی زیادہ میوزک کو یوز کرتے ہو اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ ریالٹی فری ہوں میوزک تو سمپلی آپ لوگ اس کا ای آئی میوزک جنریٹر بھی یوز کر سکتے ہو موڈ سلیک کرنا ہے تھیم سلیک کرنی یا جونرہ سلیک کرنا ہے کتنی دریشن کا میوزک چاہتے ہو اور ای آٹا ٹائم کے جنریٹ کرو بھانا چاہتے ہو سلیک کرنا ہے تو یہ آپ لوگ کو آپ لوگ کی ای آئی میوزک جنریٹ کر کے دے دے گا اگر آپ لوگ کسی بھی ویڈیو میں سے اس کی میوزک اس کا ساؤنڈ ایفیکٹس اور اس کے بعد اس کی ووکلز کو الگ الگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر ایک اور فیچر ہے ای آئی ووکل ریموبر آپ لوگ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ لوگ کی ووکلز کو الگ کر دے گا بیگرون میوزک کو الگ ٹائم لین کے پر لے آئے گا اور اس کے بعد اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس کو الگ ٹائم لین کو پر لے آئے گا اگر آپ لوگ پرومٹ کے ایڈ کر کے یا ٹیکسٹ کو ایڈ کر کے یہ ویڈیو جنریٹ کرو بھانا چاہتے ہو تو سمپلی آپ لوگ اس ویڈر کو یوز کر سکتے ہو ای آئی ٹیکسٹ ویڈیو یہ آپ لوگ کی ویڈیو کے لیے وائز جنریٹ کر کے دے دے گا اس کے بعد آپ لوگ کو سبٹائیل کر کے دے دے گا سکریپٹ ایڈ کر کے دے 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 گا اور اس کے بعد بیگرون میوزک کو بھی ایٹوم ایٹ کے لیے آپ لوگ کی ویڈیو کی تھیم کے مطابق ایڈ کر دے گا مین کام اس کے اندر جو ہوتا ہے سٹوک میڈیا کو ایڈ کرنا تو وہ بھی یہاں پڑا ایڈ کر کے دے گا ایک یوٹیو ویڈیو کے لیے کافی ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا تھامنیل اس کے اندر وہ اوہ فیچر بھی ہے ای آئی تھامنیل کرییٹ سمپلی آپ لوگ اس سے اپنا تھامنیل کریٹ کروا سکتے ہو جس بھی ٹائپ کی آپ لوگ کے تھامنیل ہیں وہ آپ لوگ یہاں پڑا آگر چوز کر سکتے ہو باقی اگر اس کے بارے میں کمپلیٹی ویڈیو چاہتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہو تھامنیل لنک آپ لوگ کو اس کا نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اگر آپ لوگ وڈیوز اینڈر ماسکنگ کو یوز کرتے ہو اور کافی دفعہ اس کو کی فرام کر رہی ہے اس کے ساتھ کافی آگر اس کے اندر آپ لوگ کو ایک اوپشن دکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے ذریعے آپ لوگ سب brighter سکتے ہو کریکارکرšم کرسکتے ہو اور اس کے اندر آپ لوگوں کو بٹر booty دیکھنے کے لیے مل جائے گا جس کو اوقر بڈرا کرا کہ وہ اس کو سبج não دیکھ کر کریں گا آپ لوگ اس کو مارڈکر اٹھے بھی کر بات سکتے ہو یا اگر آپ لوگ ماہت کو تھوڑا موغر کیا رو بھی کڑوا سکتے ہوں اگر آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کو لو ایف پیس کے اوپر شیٹ کیا اور آپ لوگ جیسے اس کو سپیڈ کو اٹھ کر اس کیسے بیڈیو کو زیادہ کر دیتے ہو اس ویڈیو کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگی تھوڑا سا آپ لوگوں کو بلار بلار دیکھنے کیلئی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس film 13 کو یوس کروگی اس کے اندر آپ لوگ ملتا ہے ای آئی ویڈیو انٹرپولیشن جو کہ آپ لوگ کی ویڈیو کو سمودھ کر دے گا اس فیچر کو یوز کرنے کے بعد اس کے بعد ہے ای آئی ایمیج آپ لوگ اس کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ورکت ہے آپ لوگ نے یہاں پر اپنے ٹیکس کو ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ لوگ کو آپ لوگ کی ایمیج جنریٹ کر کے دے گا اگر آپ لوگ اپنی ویڈیو کے لئے سکریپ چاہتے جو بھی چاہتے ہو آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیا نہیں ہے آپ لوگ کو یہاں پر یہ ریزرٹ شو کروا دے گا اگر آپ لوگ اپنے سبجیکٹر بیگرونڈ ریموف کرنا چاہتے ہو اور اس کے اندر آپ لوگ کو گرین سکری نہیں ہے تو سمبلی ای آئی پوٹریٹ والے فیچر کا یوز کر کے آپ لوگ اپنے بیگرونڈ کو بھی ریموف کر سکتے ہو لیکن اگر ای آئی پوٹریٹ بھی اچھا کام نہیں لیکن اس کے اندر اور بھی کیا کیا فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ اس کو فلمورا ٹیویلوف سے بہترین بنا دیتے ہیں کمپاؤنڈ کلیپ کا فیچر اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے جیسے آپ لوگ اگر پریمیر پر یوز کرتے ہو تو اس کے اندر نیشٹ کا فیچر ہوتا ہے وہی سیم وڑک یہاں پر یہ کمپاؤنڈ کلیپ کرتی ہے اور ایک نیو پینل ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ کی فریم پینل اس کے اندر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے اپنے کی فریم یوں آپ لوگ یہاں پر اڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کی فریم کی سپیڈ کو کام؟ یا تمہارے کی فریم کہ آپ لوگ esk اندر آکر سکتے جو کے حول ہی مولا ڈویلوف نے دیکھنے کیون ملتا ہے موڑا اور دو ایڈ فیچر دیکھنے کی ایک تو ہے آئی آہی آرڈیو استرہ چاہب آپ لوگ آپ کو اپنے می опасہ Girls Play This feature Ceından اور اس کا بات ہے ای آردیو ڈینائز اگر آپ لوگ کے بیکرونڈ کے اندر کافی دار نوائز بکر آتی یا آپ لوگ پابولیٹی ریدی آدھیں تو آپ لوگ سمیلی اس فیچر کا بھی یوز کر سکتے اگر آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کو آدیو کے اندر کنورڈ کرنا چاہتے ہو تو سمیلی ٹیکسٹو سپیچ والے اپشن کو بھی یوز کر سکتے ہو اپنی آردیو کو سب ٹائٹل کے اندر کیاد کرنا چاہتے ہو تو سیمپلی سپیچو ٹیکس والی فیچر کا بھی یوز کر سکتے ہو فلمورہ ٹویلو کے اندر ہم لوگ ملٹیپل کلپس کو سلیکھ کر کے ان کو چینج نہیں کر سکتے ہیں لیکن فلمورہ ٹھرڈین کے اندر بھی ہم لوگو یہ فیچر دیکھنے کے لیے مل چکا ہے ملٹی کلپ ایڈٹنگ ہم لوگ سیمپلی ان کو سلیکھ کر کے جو بھی کسٹمائزیشن کرنا چاہے ہیں ان لیئرز کے اندر ان ویڈیوز کے اندر وہ ہم لوگ سلیکھ سکتے ہیں فلمورہ ٹھے اندر ہم لوگ کو نیو ویڈیو فیچر کے لئے مل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں نیو ٹائٹلز نیو ورڈarts نیو ٹری دی ٹائٹلز نیو سٹوک فوٹی جسرے ہوڑی کافی زیادہ ہم لوگو اس کے اندر فیچرد دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جو کہ فلمورہ ٹویلو کے اندر نہیں ہے اگر میں آپ لوگوں کو اپنے ڈیسیجن کے بارے میں بات کروں کہ آپ لوگوں کو کونسا یوز کرنا چاہیے تو میں تو پریفر کروں گا فلمورہ 13 کو آپ لوگ یوز کرو کوئی بھی سپانسرشپ اگرہ نہیں ملی مجھے جو میں اس کی اتنی طریف کر رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ لاؤنچ ہویا ہے تب سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں باقی اگر آپ لوگ کے کوئی قویسنز ہیں ریگارڈنگ فلمورہ 12 فلمورہ 13 جس کے بھی لٹیر نیچے کمنٹ آؤن کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو ان کا انصار ضرور کروں گا باقی یہ رہی فلمورہ کے ٹٹولرز کی پلیلیسٹ آپ لوگ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور فلمورہ 13 کے اے اے فیچرز کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہو اور کیسے یہ ورک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو ملتا نیکس وڈیو میں تھانکس واشنگ با بائی